اسلام علیکم ناظرین کیبین کے خبرنامی میں آپ کا خیر مختم ہے تلنگانہ کے وزیر سہیت ای راجند نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کے جانب سے ریاستی حکومت پر بے بنیاد الزامات آئیت کیے جا رہے ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جنہ سمپدہ ازبھا ورچول ریلی کے دوران بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا کی جانب سے تلنگانہ حکومت پر کیے گئے ریمارکس اور الزامات کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے پر الزامات اور جوابی الزامات آئیت کرنے کا وقت نہیں تلنگانہ کی کانگریس کے سینئر لیڈر وی ہلمنٹ روکی کرونا سے متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں ذرائع کے مطابق کل انہیں خرابی صحت کے بنا پر اپلو اسپتال لے جائے گیا جہاں ان کا کورونا کا ٹیسٹ کیا گیا اور اطلاعات ہیں کہ ان کی ریپورٹ پوزیٹیف آئی ہے وہ اسی کارپورٹ اسپتال میں ذریعہ علاج ہیں چند دن قبل کانگریس لیڈر جی نارائن ریڈی تیارس کے تین ارکان اسمبلی کے علاوہ بی جے پی کے سارے خیرکن اسمبلی سی رام چندر ریڈی بھی کورونا سے متاثر ہوئے ہیدرباد میں درگم چیرو کے اوپر جو کیبل پل تعمیر کیا جا رہا وہ مکمل ہونے کے قریب ہے اور اسے جون کے آخر تک کھولے جانے کا امکان ہے یہ پل جو تعمیر کے آخری مراحل میں ہے اسے شروع ہونے کے بعد ٹرافک کے لیے پیر سے جمعہ تک کھول دیا جائے گا اس پل کے ذریعے جبلی ہلز پہاڑیوں تک سفر کرنے والے مسافروں کے لیے دو کلومیٹر تک کا سفر کم وقت میں کیا جا سکے گا جے جمسی کے چیف انجنئر آرس ریدھر نے کہا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو پل پر ٹرافک کی اجازت نہیں ہوگی لیکن عوام اپنی گاڑیوں کو پارک کر کے جھیل کے خدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے کے لیے پل پر چل سکتے ہیں تلنگانہ کے وزرعالہ کے چند رشکر راؤں نے کہا ہے کہ تلنگانہ ریاست الہدہ ریاست کے لیے ٹھوس اور مستقل مسائی پر پروفیسر جے شنکل کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی تلنگانہ ریاست کے نظریہ ساس پروفیسر جے شنکل کی برسے کے موقع پر ان کو خراج پیش کرتے ہوئے وزرعالہ نے اپنے پیام میں ان کی نمائیاں خدمات کو یاد کیا وزرعالہ نے کہا ہے کہ حکومت مستقبل کی نسلوں کے لیے اخدامات کرے گی تاکہ تلنگانہ کے نظریے کو پھیلانے کے لیے ان کی رول اور ان کی عظیم خدمات کو یاد رکھا جا سکے حفظانی صحت کے لیے ہر اتوار دس بجے دس منٹ صفائی کی تلنگانہ کے وزر بلدی نظم نسق کے تارکرمہ راو کی مہیم کے ساتھویں ہفتے کے موقع پر بھی بہتر رد مل دیکھا گیا اس مہیم کا مقصد گھروں کے اطراف کی صفائی کے سر یہ موسمی بیماریوں سے نجات ہے تارکرمہ راو نے ریاست کے شہری علاقمی موسمی امراض کی روک تھام کے لیے بروقت اخدام کے طور پر یہ مہیم شروع کی تھی تلنگانہ کے وزر انفرمیشن ٹکنالوجی کے تارکرمہ راو نے کہا کہ ریاستی حکمت اخترائی اور میاری عوامی بیت الخلاؤں کی تعمیر کے لیے پابند اہد ہے انہوں نے اس سلسلے میں کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ پندرہ اگز تک چھ ہزار عوامی بیت الخلاؤں کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا جائے گا وزر موصوف نے کہا ہے کہ ستائیس جون کو تین بجے دن تا چھ بجے شام عوامی بیت الخلاؤں کے ڈیزائن اور آپریشنز میں اخترائیات کے موضوع پر ایک ای ایگزیبیشن ہوگی تلنگانہ میں کورونا وائرس کے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا گزشتہ روز ایک ہی دن میں پانچ سو چھئی آلیس نئے معاملات درش کی گئے جس کے پیش نظر ریاستی حکمت نے اہم فیصلہ کرتے ہوئے سیکریٹریٹ اور دیگر دفاتر کے لیے نئے رہنمائنہ خطوط چاری کیے ہیں نئے رہنمائنہ خطوط کے مطابق سرکاری دفاتر میں پچاس فیصد ملازمین ہی حاضر رہیں گے روٹیشن ترخی کار کے مطابق پچاس فیصد سٹاف ہی کام کرے گا ایسی اہددار جن کا الہدار چیمبر ہو وہ روزانہ ڈیوٹی پر حاضر ہوں ایسے ملازمین جن کو ڈیوٹی آلارٹ نہیں کی گئی ہے وہ ہیڈکورٹرز نہ چھوڑیں کہ وہ رخصت حاصل کر لیں اس ماہ کی بائیس تاریخ سے چار جولائی تک ان احکامات پر عمل کیا جائے ان رہنمائنہ خطوط کے مطابق متبادل دن کی بنیاد پر ملازمین خدمات انجام دیں گے بین الاخوامی یومی یوگا ڈے کے موقع پر تلنگانہ کے وزرعابکاری ونشابندی ٹیفن واسکون نے شہر ہیڈرباد میں واقع اپنی خیامگاہ پر سی آئی آئی کے ذر احتمام منعقدہ یوگا کے پروگرام میں شرکت کی زوم ایپ کے ذریعے اس میں تقریباً ایک ہزار افراد نے حصہ لیا اور یوگا کیا اس موقع پر سماجی فاصلے کو بھی یقینی بنائے کیا تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات میں فیل ہونے والے طلبہ کے لیے بہت جلد ایک خوشخبری سنائی جانے والی ہے ریاستی حکومت سپلیمنٹری امتحانات کو منسوخ کرتے ہوئے ناکام طلبہ کو بغیر امتحان لکھے ہی کامیاب خرار دینے کے منصوبے پر غور کر رہی دو تین دن میں اس سلسلے میں حکومت فیصلہ لینے والی ہے اس سے قبل حکومت نے دسوی جماعت کی طلبہ کو امتحانات کے بغیر ہی کامیاب خرار دے دیا تھا اور اے پی حکومت نے بھی دسوی اور انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کو امتحان کے بغیر ہی کامیاب کر دیا شہر حیدرباد اور ریاست بھر میں گزشتہ چند دنوں سے کرونا وائرس کی کیسوں میں اضافے کے پیش نظر انٹرمیڈیٹ سپلیمنٹری امتحانات کو منسوخ کرنے کا جائزہ لیا جا رہا دہائی کا پہلا مکمل سورج گہن اتوار کو ہوا یہ حلقے دار سورج گہن تھا جس کا مشاہدہ کے لیے لوگ تلنگانہ اور اسکدار الحکومت حیدرباد میں لوگ کافی پرچوش تھے حیدرباد میں اکاون فیصد سورج گہن دیکھا گیا شہر حیدرباد کی علاقہ میر پیٹھ میں ایک خاتون سوفٹر انجنئر نے پھانسے لے کر خود کو شکر لی چھبیس سالہ شیوکماری آئی ٹی کمپنی میں کام کرتی تھی اس کی شادی دو ہزار دس میر جہرام سے ہوئی تھی اس جوڑے کو دو بیٹیاں ہیں پولیس کے مطابق گزشتہ شب خاتون قبرے میں گئی اور اس نے سیلنگ فین سے پھانسے لے کر خود کو شکر لی اس کا شوہر جہرام اطلاع پا کر گھر پہنچا اور اس کو پرائیویٹ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اس کو مردہ خرار دیا اس خاتون کے والدین نے الزام لگایا ہے کہ ان کی بیٹی کو شوہر اور سسرالی رشتدار دو مرتبہ بھی لڑکیوں کی پیدائش پر حراسہ کر رہے تھے اور الہدگی کے لیے اس پر دباؤ ڈال رہے تھے سڑک کے کنارے واقعے دھابے کے بند ہونے کے سبب فاغہ کشی سے ایک قاتل کی موت ہو گئی یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے ظلہ میدک کے منہورہ باد منڈل کی ایک علاقے میں پیش آیا پولیس نے بتایا کہ کناٹک ریاست کے گلبرگی کے رہنے والی پینتالیس سالہ سری دیوی کچھ عرصے سے اس علاقے میں ایک دھابے میں جھاڑو اور صفائی کا کام انجام دیتی تھی اور وہیں پر مخیم تھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ دھابہ بند ہو گیا جس کے بعد اس کو اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس کو ایک دن کھانا نصیب ہوتا تو دو دن اس کو بھوکا ہی رہنا پڑتا بلا آخر فاقہ کشی کے نتیجے میں تڑپ تڑپ کر اس کی موت ہو گئی ہیدرباد کی گاندھی اسپتال سے لا پتا کورونا وائرس کے متاثرہ شخص نرندر سنگھ کی ناش بیس دن بعد کل برامت ہوئی کورونا وائرس سے متاثر یہ شخص یکم جون سے لا پتا ہو گیا تھا اور اس کی ناش اب گاندھی اسپتال کے مردخانے میں پائی گئی ہیدرباد پولیس اور اس شخص کے خاندان والے بیس دنوں سے اس کی تلاش کر رہے تھے اس انتیس سالہ شخص کو کورونا کی علامت کے بعد انتیس مائی کو گاندھی اسپتال میں داخل کروایا کیا تھا اس کے خاندان کے مطابق یہ شخص اکتیس مائی تک ان سے رابطے میں تھا یکم جون کو اس کے خاندان کا اس سے رابطہ ٹوٹ گیا جس کے بعد یہ خاندان پولیس سے رجوع ہوا اس کے خاندان نے بتایا کہ اسپتال کے عملے نے ان سے کسی بھی قسم کا تاؤن نہیں کیا جس کے بعد بلا آخر اس کے خاندان نے اس کو تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ تلاش تقریباً ایک ہفتے تک چاری رہی چھے جون کو اسے شخص کی ماں منگل ہارڈ پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوئی اور اس کی گمشودگی کی ایف آئی آرڈ درج کروائی گاندھی اسپتال میں داخل ہونے سے پہلے اس کا علاج انتیس مائی کو عثمانیہ اسپتال اور گنگ کوٹھی اسپتال میں کیا گیا تھا اس میں کورونا کی علامت ظاہر ہونے کے بعد اس کو گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا تھا ابتدا میں گاندھی اسپتال کے حکام نے اس کو اسپتال میں داخل کرنے کی تردید کی جس کے بعد پولیس نے کنگ کوٹھی اسپتال کے سٹاف اور ایمبلنسے ڈرائیور سے اس تعلق سے بات کی ایمبلنسے کنگ کوٹھی اسپتال سے اس کو گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا تھا یہ منتقلی تیس مائی کو گاندھی اسپتال کے ایمرجنسی شعبے میں کروائی گئی تھی اور یکم جن سے وہ لا پتہ ہو گیا تھا ہندوستان میں گلن مارک کمپنی کی جانب سے کورونا وائرس کی گولی مطارف کرنے کے دوسرے ہی دن ہیدرباد کی مشہور ہیٹروڈ ٹرکس نے کورونا وائرس کی انجیکشن کو مطارف کیا ہے یہ انجیکشن سو ایم جی کا ہے کمپنی کے چیرمن ڈاکٹر بی پارتہ سارتی رڈی کا دعویٰ ہے کہ ڈرگ کنٹرولر آف انڈیا اجازت اور مختلف تجربات کے بعد کووی فور انجیکشن کو کمپنی نے آج مارکٹ میں لانچ کیا ہے ہیٹروڈ ڈرگس جنرک دوات یار کرنے والی مشہور کمپنی ہے جس کو اس میں پچیس سال کا تجربہ حاصل ہے تلگو فلموں کی اداکار کارتکیہ نے گرین انڈیا چیلنج کے حصے کی طور پر شجرکاری کی تلنگانہ کی حکمرہ جماعت ٹی آرز کے رکن راجے سبھا سنتوش نے یہ گرین انڈیا چیلنج شروع کیا ہے جس میں ایک اہم شخصیت کی جانب سے پودے لگاتے ہوئے دوسروں کو سوشل میڈیا کے اہم پلٹ فارم ٹویٹر کے سر یہ یہ چیلنج دیا جاتا ہے جس پر وہ شخص بھی اپنے مکان میں پودے لگاتے ہوئے دوسروں کو یہ چیلنج دیتا ہے اس چیلنج کا مقصد ریاست میں سر سبزی و شادابی میں اضافہ کرنا ہے وزرعظم نرندر مودی نے ویڈیو کانفرنس کے سر یہ یوگا کے بین الاخوامی دن کے موقع پر آج قوم سے خطاب کیا وزرعظم نے کہا ہے کہ یوگا کا بین الاخوامی دن یک جہتی کا دن ہے یہ عالمی بھائیچاری کا دن ہے کوویڈ نائنٹین کے عالمی طبیعی ایمرجنسی کی وجہ سے اس سال یوگا کا بین الاخوامی دن الیکٹرونک اور میڈیا پلائٹ فارمز کے ذریعے منایا جا رہا وزرعظم نے کہا ہے کہ لوگ اپنے پورے خاندان کے ساتھ گھروں پر یوگا کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یوگا نے ہم سب کو اکھٹا کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ویڈیو بلوگنگ کے مقابلے مائی لائف مائی یوگا میں پوری دنیا سے لوگوں کی بڑی تدات میں شرکت سے یوگا کی بڑتی ہوئی مقبولیت کا اظہار ہوتا ہے آج ہم سب کو پڑے اجتماع سے دور رہنا چاہیے اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ گھر پر یوگا کرنا چاہیے اس سال کا موضوع ہے گھر پر یوگا اور خاندان کے ساتھ یوگا وزرعظم نے مزید کہا ہے کہ یوگا خاندانی رشتوں کو فروغ دیتا ہے کیونکہ خاندان کے بچے نوجوان اور بزرگ یوگا کی ورزش کے لیے اکھٹا ہوتے ہیں اور اس طرح گھر میں ایک مصبت توانائی کا دراک ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یوگا جذباتی استحکام کو بھی فروغ دیتا ہے وزرعظم نے کہا ہے کہ یوگا جسم کی خوبت مدافعت کو بڑھاتا ہے اپنی روز مارا کی زندگی میں پرانا یام کو شامل کرنا چاہیے پرانا یام یوگا یا سائنس لینے کی مشک ہمارے تنفس کے نظام کو مضبوط کرتا ہے موجودہ وقت میں اس کی زیادہ مطابقت ہے کیونکہ جسم کا سائنس لینے کا نظام ہی کوویڈ نائنٹین وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وزرعظم نے کہا ہے کہ یوگا اتحاد کی وقت کے طور پر ابھارا ہے یہ انسانیت کے رشتوں کو بہتر بناتا ہے کیونکہ یہ کسی سے امتیاز نہیں کرتا یہ نسل، رنگ، صنف، عقیدے اور قوموں سے بالتر ہے کوئی بھی یوگا کو اپنا سکتا ہے اگر ہم اپنی صحت اور امید کے تانے بانے کو درست کر لیں تو وہ دن دور نہیں جب دنیا صحت مند اور مصرور انسانیت کی کامیابی کا مشاہدہ کرے گی یوگا یقیناً ایسا کرنے میں ہماری مدد کرے گا وزیراعظم نے مزید کہا ہے کہ حساس شہریوں کے طور پر ہم متحد ہو کر ایک خاندان اور ایک سماج کے طور پر آ کے بڑھیں گے ہم گھر پر یوگا اور خاندان کے ساتھ یوگا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے ہم یقیناً کامیاب ہوں گے اور ہم یقیناً جیت حاصل کریں گے مرگزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار اباس نقوی نے کہا ہے کہ یوگا ذہن کو سکون فراہم کرتا ہے عالمی یومی یوگ پر عوام کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے نقوی نے کہا کہ یوگا صحت کے خزانے کی گولڈن چابی ہے اور اچھی صحت ہی انسان کی سب سے بڑی دولت ہے نقوی نے یہاں اپنی رہائشکہ پر یوگا کرنے کے بعد کہا کہ یوگا صرف ورزش نہیں ہے بلکہ یہ ہیلتھ سائنس بھی ہے یوگا جسم کو طاقت اور ذہن کو سکون فراہم کرتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یوگا مذہب ذات علاقہ زبان اور ملک کی پابندیوں کو توڑتا ہے اور انسانیت کو چوڑتا ہے انہوں نے آج مختلف طبخات کی لوگوں کے ساتھ اپنی رہائشکہ پر یوگا کیا آندھ پردیش کی نیدوداول رکن اسمبلی کا گنمین کورونا وائرس سے متاثر پایا گیا ہے جس کے بعد رکن اسمبلی کو بھی جانچ کے لیے لے جائے گیا اور ان کے ریپورٹ کا انتظار ہے اس کے علاوہ رکن اسمبلی کے گنمین کے رہائشکہ چنتلہ پودی کو ریڈ زون خرار دیا گیا ہے کورونا وائرس کے درمیان لوگوں کی جان بچانے کی کوششوں میں مصروف نیتہ امبانی اور ان کے ادارے ریلانس فانڈیشن کو دنیا کے اہم سماجی خدمتگاروں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے امریکہ کے معروف میکسین ٹاؤن اینڈ کنٹری کی دوہزار بیس کے اس فہرست میں نیتہ امبانی واحد ہندوستانی سماجی خدمتگار ہیں نیتہ امبانی کو لوگ ڈاؤن کے دوران معاشرے کے مختلف طبقات کے لیے ان کی راہتی کوششوں غریبوں کو کھانا اور ملک کے پہلے کوویڈ نائنٹین میں غریبوں کی مدد کرنے کے زمن میں نیتہ امبانی کو دنیا کی اہم سماجی خدمتگار ہستیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا تلنگانہ سے آندھر پردیش جانے والی ترکاری جیپ سے پچپن لاکھ روپے مالیت کی نارکو ٹیکس اور تمباکو کی مسنوعات کے اٹھگٹ سمگل کرنے کی کوشش کے الزام میں چار افراد کو مبیانہ طور پر کرشنا سلے کے پاس پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس نے بتایا کہ کال ادم اشیاء جن میں چند کلوگرام گانچہ شامل تھا سبزیوں کو لے جانے والی جیپ میں خوفیہ پائے جانے کے بعد اسے آندھرہ میں ڈونا کنڈا چیک پوسٹ پر روک دیا گیا جو ایک ٹپ آف پر مبنی ہے پولیس نے بتایا کہ جیپ کے علاوہ گرفتار افراد کے خبزے سے ایک آٹو رکشہ چار سلفون اور چھ لاکھ تیس ہزار روپے نخت رقم ثبت کر لیا گئے بعد ازا پولیس نے ایک مخدمہ درش کا لیا اور تحقیقات شروع کرتی آندھر پردیش کے وزرعالہ وائیس جگن موہنڈرڈی اور تلنگانے کے وزرعالہ کے چندر شکھر رہو نے کہا ہے کہ یوگا سکون حاصل کرنے کی قابل قدر طاقت ہے انہوں نے یوگا ڈے کے موقع پر کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ یوگا سے نہ صرف جسمانی طاقت میں زافہ ہوتا ہے بلکہ ذہنی سکون بھی حاصل ہوتا ہے انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ اس دور قدیم کے طریقہ کار کو ہر روز اپنی زندگیوں میں معمول بنا لیں سعودی عرب میں آج اتوار 21 جون سے ملک کے تمام شہروں میں کرفی و برقصد کر دیا کیا سعودی وزارت داخلہ کے اعلامیہ کے مطابق اتوار کو صبح چھے بجے سے تمام شہروں میں کرفی و ختم کیا کیا تمام کاروباری سرگرمیاں بحال کی گئی تاہم حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جا رہا اعلامیہ کے مطابق عمرہ اور زیارت موطل رہیں گی اس فیصلے پر وقفے وقفے سے نظر سانی ہوتی رہے گی انٹرنیشنل فلائٹس موطل رہیں گی اسی طرح ملک سے باہر جانا یا باہر سے ملک میں داخلہ پر پابندی رہے گی وزارت داخلہ کے مطابق اس بات پر تعقید کی جا رہی کہ کورونا وائرس کے انصداد کیلئے اختیار کی جانے والی حفاظتی وہ احتیاطی تدابیر کے خلاف فرضی پر مقررہ سزائیں ہوں گی ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سا اگرز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں اپنی دوستوں کو دیکھتی تھی تو حیرت ہوتی تھی کسی کا ہزپنڈ اس سے بہت بڑا کسی کی تعلیم نہ ہونے کے برابر کوئی تو خیر جانے دیجئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک میرا پوفیٹ میچ نہیں ملے گا شادی نہیں کروں گی پھر ملا نایابرشتے.com واحد میٹرمونیل ویب سائٹ جہاں آپ کی پسند اور مزاج کے لاکھ رشتے جب ہی مجھے یہ ملے ملائیں دل کے رشتے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے ملتی رہے